ہم نے شہیتوانی رجیم ویسولاہ رہا رہے ہیں دسور ملک ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک بہت زبردہ سی ٹوپک کے ساتھ حاضر ہے اور جناب آج ہم بات کرنے لگے ہیں اپنے بہت ہی سکسسفل سٹوریز کے ساتھ بات کریں گے ہم جناب ٹوپک کا باقعدہ آباس کریں گے یو کے ورک پرمنٹ بھی جوب کے حوالے سے جس کے لاسٹ ٹو منٹس پہ مرشل نامانے سکس ٹو ایٹ ویزاز لگے ہیں ورک پرمنٹ بھی جوب کچھ لوگ انڈیویجویل گئے ہیں اور کچھ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ جانے کچھ چلے گئے ہیں اور شرک ایک دو لوگوں نے اپنی کنیلیوں کے حساب سے جو ہے وہ نارٹیپٹس کرائی ہیں اور این ممکن ہو میری ویڈیو پبلیشن میں ہونے پر جو ہے ہمارے وہ پلائنٹ بھی جا چکے ہیں اچھے جناب بات ہم کر رہے ہیں یو کے کی اس پہ آج میں یو کے میں نرسز جو پیشے سہیں گی پاکستان میں نرسز ہیں ٹرینڈ نرسز ہیں ڈپلوما نرسز ہیں اور یا جنہوں نے آرمی میں ایسا لیفٹرینٹ سرف کیا ہے اور جن کی ایک میاد تک جو ہے کہنا چاہیے ایک ٹائم پیریڈ انہوں نے سربن یاسا ہی ایمیلیٹی اور اچھے اداروں میں رہ کر انہوں نے کانچے ان کے لیے جو ہے بہت اچھے اپوچھے ڈیٹیز ہیں یو کے میں اور جو کے پروپر لیفٹننٹس رہی ہوئی ہیں آرمی میں اور جو یا کسی گورنمنٹ پاکستان کے ہسپٹلز کے باقادہ ٹرینڈ نرسز ہیں وہ ان کے لیے آئیس پی ایگزیمٹ ہیں اگر وہ کر لیتی ہیں تو ویلنٹور اگر وہ نہیں بھی کرتی ہیں تو بھی وہ دے آر ایگیچ پل ہے وہ ضرور اپنائی کریں اور میں یہ بھی ساتھ پہ سجسٹ کروں گی کہ پہلے آپ اپنی سی وی اور اپنی ایکسپیرینسز کے ساتھ بھیجیں اگر آپ کے لائک کوئی اچھے ہسپٹل میں وہاں کے یا ہیلتھ کیر سینٹر ہمارے ہسپٹلز کہتے ہیں وہ ہیلتھ کیر سینٹر کہتے ہیں لیکن بٹ ڈز نوٹ کہ یہ اس ہیلتھ کیر کی بات ہو رہی ہے تہینا پھر آپ کو بتا دوں آج میں اپنی ٹاپک کا آغاز جو کر رہی ہوں وہ ہیلتھ کیر کی بات نہیں کر رہی ہوں میں پروپر ڈرسز کی شعبے کی بات کر رہی ہوں کہ ہمارے پاکستان میں چاہے وہ گورنمنٹ کی ادارے سے وابستہ ٹرینڈ نرسز ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے ایک ٹائم پیریڈ آٹھ دس سان کا عرصہ جو ہے وہ نرسنگ کرتے ہوئے گزارا ہے ہسپٹل میں یا وہ پروپر آر بی میں لیفٹیننٹ کے عوضے پر فائز رہی ہیں اور انہوں نے ایز ای نرڈ سرف کیا تو وہ ضرور اپلائی کریں کیونکہ یہاں دو باتیں آپس پر مکس اپ ہو جاتی ہیں اور ہمارے کچھ لوگ جن کو اس بارے میں نالیج نہیں ہوتی ہے وہ اس کو مکس اپ کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید ہیلتھ کیر کی جوپس کھل دے ہیں تو یہاں پھر میں بات کر دوں کہ میں ہیلتھ کیر کی کوئی بات نہیں کر رہی ہوں میں یہاں بات کر رہی ہوں جو پروپر نرسز ہیں یا تھی یا جنہوں نے سرف کیا ہے ہسپٹل میں ایزا نرس جن کے پاس ڈپلومہ رہا ہے ان کے لئے سب سے پہلے وہ ہم سے راپتہ کریں سی وی بیجے اگر ان کے لائے کسی نیشنل نیشنل کیر سینٹر میں اگر ان کے لئے کوئی جوپس کھلائی تو ہم ضرور ان کے لئے اس کام کو آگے بڑھائیں یہ اپورچوریٹی چونکہ میرے پاس آف این آل کیوریز آتی رہتی ہیں تو میں اسی ہی شیئر کرتی ہوں اب آجائیے کہ فیملی کے ساتھ بھی کیا وہ اپلائی کر سکتی ہیں تو دیکھیں جیے سب سے پہلے تو ان کا اپنا ویزا آتا ہے کاؤس آتا ہے کاؤس is equivalent to ویزا اور وہ کہاں سے آتا ہے ہوم آفیس سے ایشو ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا ویزا پیسٹ ہوتا ہے پاکستان میں پاکستان کے ہوم آفیس سے اس کے بعد آپ اپنی فیملی کا جو ہے ویزا اپلائی کریں ان فیملیز اور ان نرسز کو میرا یہ بہت ہی مہدوانہ مشورہ ہے کہ اگر آپ کے بچے بے شک اٹھانہ سال سے کم ہیں بہت تعداد میں زیادہ ہیں تو آپ کوشش کریں کہ پوری فیملی کو نیتر نہ جائیں کیونکہ وہاں پہ اخرجات خود بیئر کرنے پڑے گی اکومیڈیشن آپ کو حد سے حد کوئی ہیلتھ کیئر سے مرات ہسپیٹل پھر ارز کر رہی ہوں کوئی ہسپیٹل اگر آپ کو اکومیڈیشن پروائیڈ کرے گا تو وہ آپ کو کرے گا آپ کے ہزبنٹ جہاں نوکری کریں گے تو وہ ان کو 24 سیون جو ہے وہ جوب کرنے کی ضرور اجازت ہوگی لیکن وہ کوئی بھی جوب ہو سکتی ہے اور جوب ہو سکتی ہے اب وہاں پہ پانچ چھے بچوں کے اخراجات بیئر کرنا اپنے پیسوں سے جب تک کہ تمام کامسات مکمل نہیں ہو جاتے تو وہ آپ لوگوں کو ایکسپنسف پڑ جاتا ہے ایسے پیڈنس کو میں یہی مشورہ کروں گی اگر کسی کے دو بچے ہیں تو بے شک وہ میہ بیوی چلی جائے اور جو ہے وہ اپنے دو بچوں کے ساتھ پہنچ شفٹ ہو جائے تین بچے ساؤنٹ کیوں لیکن اگر پانچ بچے ہیں چھے بچے ہیں تو پھر وہ آپ کو بیئر بٹی ہے اٹس ٹوٹلی اپ ٹوئی کہ آپ کا بجٹ کیا ہے کیا آپ اتنے اخراجات بیئر کر پاکستان سے جا سکتے ہیں تو آپ بلکل جائیں میری طرف سے کوئی پاپنی نہیں ہے لیکن لوگوں کو صحیح سجیشن آج کل لوگ مشکل سے دیکھ لیں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارا مہینے کا خرچنکل ہے ہمارا پیکج بک جائے لیکن کوئی صحیح مشورہ نہیں دیتا تو اس لیے میں آپ کو آفر بھی دے رہی ہوں سرویس بھی پروائیڈ کر رہی ہوں اور آپ کو یہ اچھی نیوز بھی بتا رہی ہوں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز میں آپ کے ساتھ کلیئر کر رہی ہوں کہ اگر کسی کی بڑی فیملی ہے آپ کے اوپر جو ہے وہاں پہ بڑی ہوں جائے جن کا آٹھ سے دس سال کا نرسنگ میں ایکسپیرینس ہے ان کو ہو سکتا ہے وہاں نیشنل 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 کی نام سے نیشنل کیئر سنٹر کے نام سے وہاں پہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے این ممکن ہو کہ جو جو پروپر نرسز ہے ان کو دریکلی وہ ادارہ ہی حیر کر لیتا ہے ایک بات ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کم عمر ہے وہ بلکل 55 سال کے قریب نہیں ہے کہ بلکل ایک دو سال بعد وہ 55 سال کی ہو جائیں گی تو فرائی ویڈن فرن اور ادر جو فیسلیٹیز ہیں وہ بھی ان کو غوربن کی تفسیل لے کی جو نیر ٹو 55 ہے اس کے بارے میں تو پھر وہاں کا محکمہ جانتا ہے کہ وہ ان کو ادر فیسلیٹیز آفٹر جوب دیں گے یا نہیں دیں گے بہت یہ ہے کہ جن کی ایج 40 40 پلاس ہے تو ان کو جو ہے وہ گورنمنٹ آفٹر جوب بھی اپنی طرف سے فیسلیٹیشن دیتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ آج کا ٹوپک ہمارا نخاص طور پر ان نرسز کے لیے ہے جو پروپر ڈپلوما ہے اور جنہوں نے ایزا نرس پاکستان میں جو کیا چاہے وہ پاکارنی بھی کیا ہے نیوی بھی کیا ہے ایئر بھی کیا ہے یا وہ کسی پاکستان کے گورنمنٹ ہسپیٹر کا کام کر کے نکلیں گے اچھا سکسس اسٹوری سے آگے ہم بڑھتے ہیں کہ ویسے تو میں بلکل بھی قائل نہیں ہوں اپنے سکسس اسٹوریز لگانے کی یوکی کی لیکن اسی ویڈیو کے لوپ میں میں اپنے وہ ویڈیو بھی لگاؤں گی جس سے پتہ چلے کہ ہم نے کتنے مشکل مشکل ترین کیسز بھی یوکی کے نفٹائے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ یوکی کی کیسز ڈیلے ہو رہے جی یوکی کی کیسز نہیں ڈیلے ہو رہے جس طرح رومینیا میں ہیں کہ پچھلے دنوں اسکروٹ نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اسے شہنین میں جانا ہے اسی طرح اور اس میں بھی ایک لیمیٹڈ عملہ ہائر ہوتا ہے اپلیکیشن کے لیے اپلیکیشن زیادہ ہو اور عملہ کم ہو تو رش بڑھ جاتا ہے اور آپ کو اب ریٹنگ پچھانا پڑتا ہے بلکل اسی طرح اگر آپ بات کرتے ہیں اس کی یوکی کی تو اپلیکیشن زیادہ ہے عملہ ایک خاص مقدار میں عملہ ہائر ہوا ہے اور پھر جب پاسپورٹ وائز ٹھیک ہے کہ پاکستان کا معاہدہ ہے برکین معاہدہ ہے یوکی سے اور آپ اس کی ویب سائٹ پہ بھی یہ ساری باتیں پڑھ سکتے ہیں جو ہم بتا رہے ہیں اور الحمدللہ ویزے لگے ہاں اب اگر کوئی اپنی مرضی سے صرف کسی کسی ادھر ایجنٹ کے تھرور یا ادھر اس کے تھرور جو ہے وہ جسٹ وہ لے کر گیا ہے ان کیا کہتے ہیں انٹری ویزے لے کر گیا اور وہ وہاں مارا مارا پھر رہا اس کو نوکری نہیں ملی تو یہ اس بندے اور اس کے بلائر کا مسئلہ ہے ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہم سے جو بندہ لے کے جاتا ہے وہ پروپر جوپ پہ جاتا ہے ٹھیک ہے پیسے زیادہ لگتے ہیں کیونکہ پاکستان میں ایک پاؤنڈ ہی ٹھری سکسٹی وردہ ہے تو اوویسلی سی باتی چیز تو پھر مہنگی ہو رہی ہے پھر چار فروری دوہزار چوبیس اور ورڈ سے انہوں نے ایمبیسی فیز بھی بڑھا دی ہے اور ایک بندے کی ہے جو یہاں ہنٹ انشورنس ہوتی ہے ایک سال کی وہ ہزار پچاس پاؤنڈ ہوتی ہے ایمبیسی فیز اور ہزار پچاس پاؤنڈ جو ہے وہ ایک بندے کی ایک سال کی تو ہم نہیں لگوا رہے ہیں ہم تو ٹو پلس تھری یعنی کہ دو سال کی یہاں سے آپ جائیں گے پھر وہاں جائیں گے مزید تین سال کے لیے ایکسٹینڈ ہوگی جب پاس سال کمپلیٹ ہوں گی تو آپ کو پی آر ملے گا ایسے ہی ہے تو اس وہ چیز جو ہے آپ کی تھوڑی ایکسپینسیف زیادہ ہو گئی تو اس لیے میں نے ابھی آپ کو بیٹیو کے شروع میں کہا کہ آپ جو ہے اگر بڑی فیملی ہے آپ کی بہت زیادہ بچے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ صرف ہزبن وائی فی چلی جائے جو میں نے اپلیکینٹ ہے وہ پہلے اپلائی کر لیں ٹھیک ہے اور جو جو ہے اس کا سب سپاؤس ہے وہ اس کے بعد اپنے ایمبیسی فیز اور اپنے ہیلتھ کیر فیز وہ تو ایمبیسی میں آپ نے سب کی اجابہ کرانی ہے جو جو جانے والا ہے ایسا سپاؤس اور ایسا ڈیپینڈٹ ٹھیک ہو گیا امید کرتی ہوں آج کا یہ سیشن بھی پسند آیا ہوگا آج کے سروسز بھی سمجھ میں آئی ہوگی انٹرسٹڈ لوگ پھر ساتھ راکتہ کریں اور اس سے پہلے کہ رش زیادہ ہو جانے کی وجہ سے کاؤس آنے میں لیٹ ہونے لگے یا بیزہ اس ٹیمپ ہونے میں لیٹ ہونے لگے تو آپ لوگ جو ہیں وہ جلدی جلدی اپلائی کر لیجے ایس پر دور سی اپنا دھیر سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور نیکیاں باتیاں آسانیاں پیدا کیجئے اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی جزاک اللہ خیر اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا